بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو جب حضرت نوہ علیہ السلام کے دور میں سلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو اور اس کے اندر تمام جانوروں کو روانہ کر دو مطلب اس کشتی میں تمام جانوروں کو دھال دو اور پھر حضرت نوہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا انہوں نے کشتی تیار کیا اور اس کے اندر تمام جانوروں کو ڈھالا اور وہاں سے روانہ ہو گئے کافی دن ہو گئے تھے انہیں روانہ ہوئے گنڈی کی ہو گئی تھی کشتی میں تو وہاں پر چوہے آ گئے تھے حضرت نوہ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پر بہت سارے جانور تھے اگر انہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو کیا ہوتا تو حضرت نوہ علیہ السلام نے حضرت نوہ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور حکوم دیا کہ جو شیر ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو تو جب حضرت نوہ علیہ السلام نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور اس چھینک سے ایک بلی کا جوڑا نکلا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نر اور مادہ میل اینڈ فی میل ان دونوں نے مل کر چوہوں کو ختم کر دیا گندگی چوہیں سب سے بڑی جو گندگی ہیں وہ چوہیں ہوتی ہیں انہوں نے اس گندگی کو ختم کیا اسی لئے آج کل جو لوگ کہ وہ بہت زیادہ بلیاں بھی پار رہے ہیں کچھ تو شوق سے پار رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بجائے کہ بلی جو ہوتے ہیں گندگی چوہیں ختم کرتے ہیں مجھے بھی بہت شوق کے کیٹس کا تو سب کوئی ہوتا ہے لیکن کوئی اتنی کیوٹ جو ہوتی ہے اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں تو امید کہ تو آپ کا آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہ نہ بھولیے گا اور پلیس اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتے تو مجھے کوئی میں بتایا کریں تاکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ سے انراد ہو جائے گی یہ تو میری مستیک نکالنے کے لئے ویڈیوز دیکھتے یا پھر انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے دیکھتے ہیں اس سے جو نیو آگے بھلوگر ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے ویڈیو جو بنا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہاں پر مستیک کی نکس نہیں میں نے یہاں پر نہیں کرنی وہ اپنی مستیک کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس لئے پلیس مجھے بتایا کریں تب تک کے لئے نیو ویڈیو آپ لوگوں کو بہت جلد ملے گی تک کے لئے آلافیس